بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹریلوی حکومت کے افغانستان میں ان کے فوج کے طرف سے جنگی جرائم کی ارتکاب کی الزامات کے خصوصی تحقیقات چار سال تک جاری رہی ہیں ان تحقیقات میں جو اسٹریلوی فوج کے ایک جنرل کی نگرانی میں کی گئی انتالیس اپراد کے غیر قانونی قتل اور دیگر کے ساتھ وحشیانہ سالوک میں اس ملک کی فچس موجودہ اور سابقہ فوجوں کے ملوث ہونے کے مستانت ثبوت موجود ہے تقریباً ایک ہفتے قبل یہ خبر بھی آئی کہ اسٹریلی افغانستان میں افنی فوج کو دی گئی انعامات اور تمغوں کا جائزہ لے گا جس کے بعد وہ ان سے واپس بھی لے سکتا ہے لیکن سوچنے کے بات یہ ہے کہ افغانستان میں اسٹریلوی فوج کے جرائم کی تحقیقات کی ذمہ داری خود اسٹریلوی فوج کرے گی اور اس حوالے سے جو بھی پیسلہ ہوگا وہ بھی اسی اتارٹی کے جانب سے کیا جائے گا اور عامل درامت کرنے والا سزا خود اسٹریلوی فوج پیسلہ کرے گی اسی طرح کے معاملات میں مغرب طاقتیں اور ان کی انسانی حقوق کے تنظیمیں کسی عدالتی یا فوجداری معاملے سے نمٹنی کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیشن یا قوم عدالتوں کے آزادی پر سوالیاں نشان لگاتی ہے اور سچ کمیشن تشکیل دے کر پائنڈر یا کسی کی تقروری کرتی ہے لیکن یہاں آزاد پوجداری عدالتوں کا قیام ان مقدمات کو نہیں نمٹائے گا افغانستان میں امریکہ اور اس کی اتحادیوں کے جنگی جرائم کے بارے میں اس میں کبھی بھی کوئی شک نہیں رہا کہ ایک ملک جو خود جنگی جرائم کا گواہ رہا ان جرائم کے بارے میں تحقیقات اور پیسلہ کرنے اور پیسلہ جاری کرنے اور ان پر عمل درمت کرنے کا اختیار رکھتا ہوں امریکہ، اسٹریلیا اور ان کی اتحادی مغربی اور غیر مغربی طاقتوں کو کس نے یہ اختیار دیا کہ وہ افغانستان کے بارے میں پیسلے کریں اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ اسٹریلیا اپنے مجرم پوجیوں کی گناونی جرائم کے سزا دے گا اور مظلوم متاثرین کا ساتھ دے گی خواہ ان کی مپادات یا نسل پرستے سے بالاتر ہو دوسرے جانب، اگرچہ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ آیا اسٹریلوی حکومت افغانستان میں اپنے فوج کے جرائم کا شکار ہونے والے اپراد کو معاوضہ دینے پر آمادہ ہے یا نہیں لیکن اگر ایسا کوئی معاہدہ بالاخر تے پایا تب بھی کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس پر عامل در امد ہوگا ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ